شری لنکا میں بد سے بدتر ہوئے حالات راشت پتی نے کر دیا آپات کال کا اعلان شری لنکا اس سمیں آزادی کے بعد کے سب سے خراب آرتک دور سے گزر رہا ہے استدھی بد سے بدتر کی اور جاتی تک رہی ہے اس بھی شری لنکا کے راشت پتی گوٹ بیہ راج پکشا نے دیش میں آپات کال لگانے کا فیصلہ کر لیا ہے جاری آدیش میں کہا گیا ہے کہ دیش کی سرکشہ اور آوشک سیواؤں کے آپورتی کو رکھ رکھاؤں کے لیے یہ فیصلہ لیا گیا ہے ایک اپریل سے یہ آپات کال کو لاغو کر دیا گیا ہے اب راشت پتی راج پکشے کے دوارہ یہ فیصلہ اس سمیں لیا گیا ہے جب ان کے اور ان کی سرکار کے خلاف دیش میں پردرشن تیز ہو چکا ہے جب سے شری لنکا میں آرتک سنکٹ پیدا ہوا ہے جب سے دیش دیوالیا ہونے کے گاگار پر پہنچ گیا ہے راشت پتی کے خلاف لوگوں کا گصہ فوٹ رہا ہے گروہر کو ان کے آواز کے باہر بھی ہنسک پردرشن دیکھنے کو ملا تھا حالات اتنے بگڑ گئے کہ پولیس بل نے پردرشن کاریوں پر وارٹر کینم کا استعمال کیا ان پر جمگر لاتیا بھی برسائی گئی جگہ جگہ پردرشن استطی بے کابو اب یہ پردرشن صرف راشت پتی کے آواز کے باہر دیکھنے کو نہیں ملے شری لنکا کے الگ الگ علاقے سے ایسی ہی کئی تصفیریں سامنے آ رہی ہیں پولیس سے جھڑا بو رہی ہیں آسو گیس کی گولے داگے جا رہے ہیں اور زمین پر ماحول تناؤں کا بنا ہوا ہے اب یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ شری لنکا ایک ساتھ کئی چنوٹیوں سے جوج رہا ہے بجلی کا بڑا سنکٹ کھڑا ہو چکا ہے گھنٹوں کے لیے دیش اندرے میں رہنے کو مجبور ہے بسو اور وانج وہانوں کے لیے فیلنگ اسٹیشن پر اب ڈیزل نہیں بچا ہے ادھیکاریوں اور میڈیا ریپورٹ کے انوسار شری لنکا میں ساروجینک پریوان کی سیوائے بری طرح پربابیت ہو گئی ہے اس سب کے علاوہ شری لنکا میں چھاتروں کی پڑھائی پر بھی اس آرتک سنکٹ کا زبردست اثر دیکھنے کو مل گیا ہے پہلی بار دیش میں کاغس کی ایسی قلت ہو گئی ہے کہ پرکشاہ کو ہی انشت کال کے لیے استگیت کر دیا گیا ان سب چنیوتیوں سے پریشان ہو کر ہی کئی لوگ اب سڑک پر اتر آئے ہیں وہ اپنے حق کے لیے پردشن کر رہے ہیں اب کچھ جگہ اگر یہ پردشن شاندی پون دکھ رہے ہیں تو کئی جگہوں پر ہنسک بھی ہوئے اسی وجہ سے کولمبو نورت کولمبو ساؤت کولمبو سینٹرل اور نوگاڑا پولیس ڈیویزن میں کرفیو لگا دیا گیا ہے